السلام علیکم ایک نوجوان کی شادی ہوتی ہے وہ اپنے والد کے پاس جاتا ہے کہ وہ اس کے اس نئے ازدواجی سفر کے لیے برکت کی دعا کریں جب وہ اپنے والد کے پاس جاتا ہے اس کے والد اس سے ایک کاغذ اور کلم مانگتے ہیں لڑکا کہتا ہے کیوں اباجان اس وقت تو میرے پاس کلم اور کاغذ نہیں ہیں باپ کہتا ہے تو جاؤ ایک کاغذ اور کلم اور ربر خرید کر لاؤ لڑکا شدید حیرانگی کے ساتھ جاتا ہے اور مطلوبہ چیزیں لے کر آ جاتا ہے اور اپنے باپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے باپ کہتا ہے لکھو کیا لکھوں جو جی چاہے لکھو نوجوان ایک جملہ لکھتا ہے باپ کہتا ہے اسے مٹا دو نوجوان مٹا دیتا ہے باپ لکھو بیٹا خودارہ آپ کیا چاہتے ہیں باپ کہتا ہے لکھو نوجوان پھر لکھتا ہے باپ کہتا ہے مٹا دو لڑکا مٹا دیتا ہے باپ پھر کہتا ہے لکھو نوجوان کہتا ہے اللہ کے لئے مجھے بتائیں یہ سب کچھ کیا ہے باپ کہتا ہے لکھو نوجوان پھر سے لکھتا ہے باپ کہتا ہے مٹا دو لڑکا پھر سے مٹا دیتا ہے پھر باپ اس کی طرف دیکھتا ہے اور اسے تھپکی دیتے ہوئے کہتا ہے بیٹا شادی کے بعد اس ریزر کی ضرورت ہوتی ہے اگر ازدواجی زندگی میں تمہارے پاس ربڑ نہیں ہوگا جس سے تم اپنی بیوی کی غلطیاں اور کوتائیاں مٹا سکو اور اسے معاف کر سکو اور اسی طرح اگر تمہاری بیوی کے پاس بھی ایسا ہی ربڑ نہ ہوا جس سے وہ تمہاری غلطیاں اور ناپسندیدہ باتیں مٹا سکے تو تم اپنی ازدواجی زندگی کا صفحہ چند ہی دنوں میں کالا کر لوگے دیئر ویورز امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ بوکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں شکریہ